نمشکار دوستوں سباکت آپ سب ہی کا ہمارے چلنل شیئر مارکٹ میں میں ہوں آپ کا دوست نوی اور یہاں پر بات کریں گے جونسن فارما کیر کے بارے میں آج کی بات کریں گے تقریباً دو پسنٹ کی گراوٹ ہے سٹور کافی ٹائم سے ایک روپے سے نیچے ٹریڈ کر رہا ہے کبھی ساٹھ پیسے ستر پیسے چالیس پیسے بنتالیس پیسے تو ابھی جو کرنٹ پرائز ہے وہ تقریباً تقریباً پچاس سے بہنچہ پیسے کی بیچ میں ٹریڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن یہ سوک آپ کو اچھے ریٹرن دے گا آنے والے کچھ سالوں میں کچھ سالوں کے پیچھے ریزن کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر آپ اگر ویڈیو کو ادھیان سے دیکھیں اگر اچھا موقع ہے پیسے کمانے کا پہلے بات کرتے ہیں مارکیٹ کیپ کی تو انتیس سے تیس کروڑ کی مارکیٹ کیپ ہے تو یعنی بہت چھوٹی کمپنی ہے تو ایسے میں کمپنی کو مینپلیٹ کرنا کافی زیارہ ایزی ہو جاتا ہے یہاں پر ڈائریکٹ بات کریں گے اپریٹر کی تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اپریٹر ایسے ہی سٹوک سے جو ایمپلوئیڈ ہے وہ پوزیٹیو ہے ریٹرن اون ایکویٹی بھی پروفٹ میں ہے تو زیرو پوائنٹ سمتھنگ ہے تیسی چیز آپ کو بتا دوں یہاں پر کرنٹ پرائز کے بعد دیکھیں بک ویلیو تو ایک روپے ساتھ پیسے کی ہے یعنی ان کے سے کوئی چیز ہوتی ہے کمپنی بند ہوتی تو آپ کو ایک روپے کی بک ویلیو کے ساتھ پیسے دیے جائیں گے جب کرنٹ پرائز ایک روپے سے ہاف پر ٹیڈ کر رہا ہے تو یہ بھی اچھا سائن ہے اب بات کرتے دیٹ کی تو کمپنی کے اوپر زیرو پوائنٹ سکسٹی ون کروڑ کا ڈیٹ ہے لیک کا ڈیٹ ہے جبکہ کمپنی کے اوپر پروفٹ کی بات کریں تو تھری پوائنٹ سکسٹی کروڑ ہے یعنی کس کمپنی کے پاس ساڑھے تین سو کروڑ کا ریزر ہے اور پروفٹ سوری ڈیٹ کمپنی کے اوپر نام آتا رہا ہے اور بات کریں اگر پرموٹر ہولڈنگ کے تو پرموٹر ہولڈنگ نہیں ہے کوئی بھی شیئر پلچ بھی نہیں ہوگا ابیس ہے سیلز نی نیگٹیو ہے پروفٹ بہت نیگٹیو ایسی لیے کمپنی میں اوپر جانے کے چانسز زیادہ ہیں کیونکہ کمپنی کے پاس گوانے کے لیے آرڈی کچھ ہے ہی نہیں کسی بھی ڈی آئی ای ایف آئیز نے یہاں پر انویسمنٹ نہیں کیا اب ایک اور چیز ہے جو اچھی ہے وہ ہے کہ ابھی سٹوک دیکھیں ففٹی ڈی موونگ ایوریج کی بلکل پلوز آ چکا ہے تو یہاں سے سپورٹ لے کے سٹوک کے اوپر جانے کے چانسز کافی زیادہ انکلیز ہو چکے ہے آپ کو بتا دوں کی ابھی اس سے پہلے سٹوک میں ہم نے پرانی ہولڈیاں ہولڈنگ بنا کے رکھی ہوئی ہے تب یہ آراؤنڈ ٹریڈ کر رہا تھا یہاں پر فورٹی تھری فورٹی ٹو پیسے کے پاس وہاں سے ایک اچھا فرسل آیا پیسے پیسے کے پاس بھی گیا اور میں نے آپ کو ایک چیز کہی تھی کہ یہاں پر ٹو ہنڈرڈ موونگ ایوریج کو ٹچ کرنے کے پاس ٹوک نہیں چاہ سکتا ہے وہی چیز ہوئی کہ جیسے ٹو ہنڈرڈ موونگ ایوریج اچھی چیز یہ ہے کہ کمپنی ریٹ فری ہے کمپنی بک ویلی سے اپر ٹریڈ کر رہی ہے اور کمپنی میں ہر چیز اب سدھرنے کا نام لے رہی ہے دھیرے دھیرے کمپنی خود کو امپروو کر رہی ہے سیلز کمپنی کی بلکل بھی نہیں ہو رہی اور آپ کو بتا دوں کہ لیکن اگر ایئر آن ایئر بیسے پہ دیکھیں تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ کمپنی نے سیلز کر کے دکھائی ہے وہ بھی تین کروڑ چھبیس لاکھ کی اور کمپنی کے اوپر جو ایکسپینس ہوئے تھے وہ ہوئے تھے تین کروڑ تیرہ لاکھے تو دیفنیٹلی کمپنی نے یہاں پہ پروفٹ بھی ہلکا فرکا گین کرا جو کہ ایک اچھا سائن ہے اور بات کریں اگر ٹیکس بغیرہ پے کرنے کے بات بھی ایئر آن ایئر بیسے پہ کمپنی پہلے نیگٹیب میں چل رہی تھی کافی سالوں سے اگر دیکھیں تو کمپنی کم سے کم ایک ڈیکٹ سے لاؤس میں تھی بات فائنالی کمپنی اب دس لاکھے پروفٹ ما چکی ہے تو یہ بھی ایک اچھا سائن ہے یہاں پر انویسمنٹ کرنے کا یہ مین ریزن ہم کہہ سکتے ہیں اوورال بہت چھوٹا سوک ہے ہلکی فلکی انویسمنٹ یہاں پر کی جا سکتی ہے پھر بھی اگر آپ کی کوئی بھی کوئیری ہے کس شیئر کو لے کے تو کمنٹ کیجئے ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو کچھ شیئر وائز دیں